بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے صدر پاکستان عارف الوی کے حوالے سے عارف الوی آج پانچ سال مکمل کر چکے ہیں اور ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ وہ صیفہ دے دیں اور قائم مقام چیئرمن جو چیئرمن سینٹ ہیں وہ قائم مقام صدر کے عدے پہ رہیں اور ایک ہی رکاوٹ ہے صدر والی وہ بھی ختم ہو جائے کس طریقے سے صدر پاکستان نے ان تمام رکاوٹوں کو عبور کیا ہے اور اب صدر پاکستان کی جانب سے جو اعلان کیا جانے کی توقع ہے اور آج پاکستان تحریک انصاف نے بڑے دبانگ طریقے سے صدر پاکستان سے جو مطالبہ کیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے سینٹ کا اجلاس ہونا تھا سانیہ جڑا والا پہ اور اس میں پاکستان پیپس پارٹی کے پانچ سینٹرز کے سائن جو دس خطے وہ جالی نکلے جس کے اوپر پھڑا شروع ہو گیا اور اب معاملات بہت آگے جا چکے ہیں اور یہ ایک دوسرے کیاملے سامنے آگئے ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑا مطالبہ کیا گیا ہے صدر پاکستان سے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کو جی ای ٹی جو لاہور میں مختلف جی ای ٹی تھیں تو نو مئی کیسز کے حوالے سے لاہور میں جو دشتگردی کی مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف سات مقدمات جس کی زمانت کی درخواست لاہور آئی کورٹ میں دائر کی ہوئی ہے لیکن وہاں پر آلیہ نیلم صاحب نے وہ غیر معینہ مدد کے لئے ملتوی کر دی تھی تو یہ جی ای ٹی بنی تھی بیسیکلی درجنوں جی ای ٹیز ہیں نو مئی کے حوالے سے اس میں عمران کشور جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہیں ان کی سربرائی میں پانچ رکنی جی ای ٹی بنائی گئی تھی عمران خان کے خلاف جس میں عمران خان شاملے تفتیش بھی ہوئے تھے اس میں ہمارے اداروں کے بھی نمائندگان ہیں آئی ایس آئی کا ایک نمائندہ ہے ایک ایم آئی کا نمائندہ ہے اور اسی طریقے سے تین پالیس افسران ہیں یہ وہ جی ای ٹی ہے جس کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان پیش ہو چکے ہیں اور جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان اشارے کرتے تھے اور عمران خان نے وقادہ طور پر دھمکی دی تھی کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے تو یہ وہ جی ای ٹی ہے انہوں نے اب تفتیش مکمل کر لیا جب تفتیش مکمل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے بہت بڑا کام ہو جاتا ہے تفتیش مکمل ہونے کے بعد انہوں نے ریپورٹ سمیٹ کروا دی ہے اور عمران خان کو گنہنگار قرار دیا گیا ہے اس تفتیش میں نو مئی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین کو جبکہ تفتیش کے دوران پی ٹی اے کی رہنماء اسد عمر شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی بہنوں سمیت دیگر رہنماؤں کو بھی گنہنگار قرار دیا گیا ہے عمران خان کے کہنے پر جناح اس پر حملہ ہوا عمران خان نے تفتیش میں حملہ کرانے کا اطراف بھی کیا اور جی ای ٹی نے عمران خان کو اب جو اطراف جی اے ٹی کے سامنے یا تفتیش کے سامنے ہوتا ہے نو کنفیشن اس کی کوئی حصیت نہیں ہوتی ایکسٹر جوڈیشل کنفیشن کی کوئی حصیت نہیں ہوتی بہرحال انہوں نے کاجی کے اطراف بھی کیا ہے اور عمران خان جی اے ٹی نے عمران خان کو تین بار چاملے تفتیش کیا تھا جی اے ٹی کی ٹیم اٹک جیل میں بھی عمران خان کا بیان ریکارڈ کرنے گئی تھی اور نو مئی کیس میں جلد عمران خان کی گرفتاریاں بھی ڈالی جائیں گی اور ذراعہ کا کہنا ہے کہ اسکری ٹاور میں جلاو گھراؤ کی تفتیش تحال جاری ہے جناہ آہوس اور اسکری ٹاور جلاو گھراؤ میں تفتیش کرنے کے لیے حکومت نے علیدہ علیدہ دو جی اے ٹی بنائی تھی اب میں آپ کو بتا دوں کہ موسپلی کیسز میں چونکہ یہ پولیس ایف ای آر کیس پولیس کیس ہوتا ہے جس کو سٹیٹ کیس بھی آ جاتا ہے اور اس میں ہمیشہ مدعی سرکار ہوتی ہے اس میں جو پولیس تفتیش کرتی ہے پولیس سو کیسز میں پچانوے فیصد یہ رپورٹ جمع کرواتی ہے کہ ملزم گناہگار ہے اب پولیس کی تفتیش کو بانڈنگ نہیں ہوتی عدالتوں پر کوئی بانڈنگ نہیں ہوتی اور اس کی حیثیت صرف ایک پیس آف ایویڈنس تو ہوتی ہے لیکن عدالت نے اس کے اوپر صرف اسی کو اوپر ہلائے نہیں کرتی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس تفتیش میں پولیس والے گناہگار کر کے لکھ جاتے ہیں ان کی زمانتیں بھی ہو جاتی ہیں ریاہ ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ بری بھی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات جن مقدمات میں پولیس بے گناہ لکھ کے لے جاتی ہے اس میں لوگوں کو سزائیں ہوتا بھی دیکھا ہے تو اس وجہ سے پولیس تفتیش کو اتنا جتنا میڈیا نے ایک ہائپ بنا دی ہے کہ عمران خان کو شامل تفتیش کیا اور عمران خان کو گناہگار قرار دے دیا اور عمران خان نے کوئی اطراف جرم کر لیا ایسی ساری باتیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی اس اطراف کا جو عدالت کے باہر کنفیشن ہے وہ قانون کی نظر میں کنفیشن ہے ہی نہیں تو یہ کہنا کہ جی ای ٹی کے سامنے کوئی اطراف کیا تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان دیریک انصاف کی کور کمیٹی نے متفقہ طور پر اس سے پہلے میں آپ کو پہلے تو پاکستان پیپس پارٹی کی بات بتا دوں پھر ہم صدر پاکستان کے پانچ سال جو مکمل ہوئے اور آگے صدر پاکستان جو سرپرائز دینے جا رہے ہیں سینٹ سیکٹری ایٹ میں ایک ریکوزیشن پیش کی گئی ستائیس ارکان تھے سینٹ کے پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین کے یہ فور پی ہے پاکستان پیپس پارٹی تھری پی کا کوئی ممبر نہیں ہے پورے پاکستان میں یہ فور پی ہے جو زرداری کی پارٹی ہے بھٹو کی پارٹی کا کوئی نہ سینٹر ہے نہ نیشنل اسمبلی میں کوئی ممبر تھا نہ کسی پروینشل اسمبلی میں ممبر تھا تو جب میں پاکستان پیپس پارٹی کہتا ہوں تو وہ ویسے عرف عام میں چونکہ وہ زبان پر چڑی ہوئی ہے لیکن اصل میں وہ فور پی ہے پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین اور ان کے ستائیس ارکان تھے اس میں کچھ کے دستخط مختلف نکلے ستائیس ارکان نے ایک ریکوزیشن دی چیئرمنٹ سینٹ کو کہ جناب آپ اجلاس بلائیں اور اجلاس کس پہ تھا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ اور نوے دن میں انتخابات کے حوالے سے اور سانیہ جڑا والا اس پر ان کی ایک ویڈ سپ لیگ ہو گیا پاکستان پیپس پارٹی اور نون لیگ کا پاکستان پیپس پارٹی کہتی ہے کہ ہم مختلف اشیوز کے اوپر سینٹ کے اجلاس بلانا چاہتے تھے لیکن نون لیگ نے ہمیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو صرف اور صرف روکے رکھیں سانیہ جڑا والا کی حد تک اس کی حد تک اجلاس بلالیں اب چونکہ اجلاس تو وہ بلانا نہیں ہے چیئرمنٹ سینٹ ان کا بیٹھا ہے تو سانیہ جڑا والا کی حوالے سے ستائیس ارکان نے دس خط کر کے جب بھیجے تو ان ستائیس ارکان میں سے پانچ کے دس خط جالی نکلے اور جو پاکستان پیپس پارٹی نے اجلاس بلانے کی درخواست ستائیس سینٹرز نے یکم ستمبر کو سینٹ سیکٹی ایٹ میں آئین کے آرٹیکل اکسٹ اور آرٹیکل چون کی شک تین کے تحت دس خط شدہ ریکوزیشن نوٹس جمع کرایا تھا یہ نوٹس پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین کے سینٹر شہادت اوان کی جانب سے جمع کروایا گیا تھا تام پانچ روز بعد چھ ستمبر کو سینٹ سیکٹی ایٹ نے کہا کہ ریکوزیشن پر پیپس پارٹی کے پانچ سینٹرز کے دس خط رول آف تی میمبرز پر موجود ان کے دس خطوں سے مطابق نہیں رکھتے اس لئے یہ ریکوزیشن جیرمنٹ سینٹرز کی جانب سے سینٹرز جلاس بلانے کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہیں بھئی اگر وہ پانچ کے نہیں تھے باقی بائیس تو تھے نا چونکہ جلاس بلانا نہیں تھا اس جلاس میں پاکستان تحریکن صاف نے ان کو پکڑ لینا تھا پیپس پارٹی کے پانچ سینٹرز جن کے دس خط مبینہ طور پر مختلف تھے اس میں فاروق اچنائک ہیں رزا ربانی ہیں پلوی شاہ ہیں ربینہ خالد ہیں شمیم آفریدی ہیں اور محمد اکرم کے دس خط کو بھی مختلف قرار دیا گیا اس پر پھر جو پیپس پارٹی نے برمی کذار کرتے ہوئے کہا کہ یہ حران کن بات ہے کہ سینٹرز سیکٹی ایڈ نے ان چھ سینٹرز میں سے کسی ایک کو بھی کال کر کے تزدیق نہیں کی پاکستان پیپس پارٹی کہتی ہے کہ اگر ایک چیک لے جائیں بینک میں تو وہ بھی دس خط نہ اگر میچ کریں تو وہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہوتے اس کو کال کر لیتے ہیں تو آپ کال کر کے تزدیق کر لیتے ہیں آپ نے اجلاس نہیں بلانا تھا اور آپ نے یہ ساری بہانیں بازی کی دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کی کور کومیٹی متفقہ طور پر قرارداد منظور کرتی ہے کہ دستور پاکستان کے روح سے اقتدار اعلیٰ کی مالک خدا بزرگ و برتر کی ذات ہے جبکہ اختیار و حکمیت جمہور کے لیے خاص ہیں جو اپنے منتخب نوامی امائندوں کے ذریعے انہیں بروع کال لاتے ہیں پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر ہے جس میں اسے آئینی سیاسی جمہوری انتظامی معاشی اور سماجی سطح پر نہیت پہ چیدہ مسائل اور بہرانوں کا سامنا ہے اپریل دوہ دار بائیس میں رجیم چینج سازش کے ذریعے غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدام کے نے ریاستی دھانچے اور نظم حکومت میں ایسے فساد اور انتشار کو جنم دی ہے جس نے قوم اسلامتی یکجیتی ملی یکجیتی قوم تعمیر و ترقی اور بنیادی حقوق اور ان کی زندگیوں میں نقابل تصور حیجان اور استراب پیدا کیا ہے پنجاب اور خبر پتونخواہ کی اسمبلیوں کی ترتیب چودہ اور اٹھارہ جنوری دوہزار تئیس کی تحلیل اور پی ڈیم حکومت کی جانب سے دستور کی آرٹیکل دو سو چوبیس دو کی منشاہ کے مطابق نوے روز میں انتخابات کروانا یہ آئین کی منشاہ ہے لیکن اس سے گریس کیا جائے رہا اور بعد ازاں سپریم کورٹ کے چار اپرل دوہزار تئیس کے فیصلے سے یکسر انحراف نے ایک جانب آئین شکنی کا دروازہ کھولا تو دوسری جانب قوم میں گہری تشویش کو جنم دیا ہے پاکستان کو درپیش کے سیر الجیت بہرانوں کے مرسر حل کے لیے جمہور کی منشاہ کی حکومت میں صدر مملکت کو انتخابات کے انعقاد کے لیے نوے روز کی مدت کے اندر کسی تاریخ کے تیعین کا پابند بناتا ہے چنانچہ صدر مملکت سے التماث ہے کہ وہ اپنا دستوری فریضہ نبھائیں اور آئین کی بلدستی جو کہ ان کے منصب کا قلیدی ذمہ ہے یقینی بناتے ہو بلا تاخیر ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں ورنہ وہ آئین کی بحرمتی اور عوام کے بنیادی دستوری جمہوری حقوق کی پامالی کے ذمہ دار ہوں گے یہ پاکستان تاریخ انصاف کی جانب سے کور کومیٹی نے علامیہ جاری کیا ہے صدر پاکستان آج آٹھ ستمبر کو ان کے آج رات بارہ بجے تک ان کا مکمل ہو چکا ہے اب نو ستمبر شروع ہو چکا ہے تو صدر پاکستان اپنے پانچ سال مکمل کر چکے ہیں یہ ملک کے چوتھے صدر ہیں جنہوں نے پانچ سال مکمل کیے ہیں اب صدر مملکت پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ اب آپ استیفہ دے دیں اور صدر مملکت کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ استیفہ دیں گے تو اس کے بعد جو چیئرمن سینٹ ہیں وہ قائم مقام صدر بن جائیں گے ہماری مرضی ہوگی ہم چھ مہینے چلائیں گے نگران سیٹ اپ کو اور اس میں یہی قائم مقام چیئرمن جو ہے چونکہ آئین یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر نگران حکومتیں آگے نہیں چل سکتی تو صدر پاکستان کیوں چل گئے یا صدر پاکستان کو اپنا عدہ کیوں رکھنا چاہیے تو ان اکل کے اندھوں کو نہیں پتا کہ نگران حکومتوں کے لئے کہیں نہیں لکھا ہوا پورے آئین میں ایک نوے دن کے بعد بھی وہ چل سکتی ہیں صدر پاکستان کے لئے ہے کہ جب تک نئی پارلیمنٹ نہیں آ جاتی اور نیا صدر الیکٹ نہیں ہو جاتا تب تک صدر پاکستان اپنے عدے پر رہیں گے یہ آئین نے کہا ہے ان کی آئین ذمہ داری ہے اپنے عدے پر برقرار رہنا اور اپنے عدے پر رہنا یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ دباؤ تھا اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں میں بھی یہ دو چیزیں ایک تو یہ تھا کہ اسطیفہ دے دیں دوسرا یہ تھا کہ آپ نے تاریخ اناؤنس نہیں کرنی اب اس پر اسطیفہ تو نہیں دیا صدر پاکستان اور صدر پاکستان جب تک یہ غیر آئینی سیٹ اپ چلانے کا ارادہ ہے نگران حکومت کے ذریعے صدر پاکستان بیٹھیں گے دوسری جانب صدر پاکستان پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر پاکستان صرف آج کے دن کا انتظار کر رہے تھے اب صدر پاکستان چونکہ سپریم گوڈ کی ججب وہ بھی آگئی ہے ججمنٹ بھی آ چکی ہے اور جو حکومتوں کا اور انتخابات کے والے سے جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ ساری تفصیلات بھی آگئی ہیں اب صدر پاکستان اپنے پانچ سال مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی آگے اپنا اگلا ٹینیور شروع کریں گے اگلا جو ان کا جب تک نئے انتخابات کے بعد اسمبلیاں نہیں بنتی اور نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا تب تک جتنا بھی ٹینیور ہوگا جب اس میں وہ اپنا سفر شروع کر دیں گے تو ساتھ ہی وہ تاریخ اناؤنس کر دیں گے اور یہ صدر پاکستان کی ذمہ داری ہے اور اگر تو صدر پاکستان صرف عہدہ بچانے کے لیے کہ چلیں پانچ سی مہینے وہ مزید صدر رہیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی سیاست ختم کر دیں گے اگر تو ان پر دباؤ ہے تو وہ قوم کو بتائیں اور اگر وہ تاریخ اناؤنس نہیں کرتے تو قوم ان کو پاکستان تحریک انصاف نے آج واضح کہا دیا ہے کہ آپ اپنی اس کا مطلب ہے آئینی ذمہ داری سے بھاگیں گے اور قوم پہلے کہہ رہی ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داری نہیں باتے ہوئے تاریخ اناؤنس کرنی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ صدر پاکستان تاریخ اناؤنس کریں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاکستان دامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار